اب ہم انزائن کی کلاسیفکیشن میں سے سیکنڈ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں that is ٹرانس فریزز ٹرانس فریزز یعنی کہ ہماری شو ہو رہا ہے یعنی کہ ٹرانس فریزز وہ ہیں جو کہ کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی گروپ دو کمپاؤنڈز کے درمیان ٹرانس فر کرواتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹرانس فریزز ٹرانس فریزز کو بھی فردر فائیو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ٹرانس امائنیزز ٹرانس امائنیزز امائن سے مطلب امائنو گروپ that is NH2 یعنی کہ یہ وہ گروپ ہے جو امائنو گروپ کی دو کمپاؤنڈز میں ایکسچینج کرائے گا اس کا ٹرانسفر کرائے گا سیکنڈ ہے فوسفو ٹرانس فریزز فوسفو that is related to فوسفیڈ گروپ that is P یہ جو ہے یہ وہ گروپ ہے وہ سب گروپ ہے جو کہ فوسفیڈ گروپ کی ٹرانسفر کرائے گا دو کمپاؤنڈز میں ٹرانس میتھائیلز یعنی کہ میتھائیل گروپ جو کہ CH3 کا گروپ ہے ٹرانس میتھائیلز میتھائیل گروپ کی ٹرانسفر کو کرائیں گے ٹرانس پیپٹائیڈز 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 مطلب امائنو ایسیڈز جو ہیں ان کی ٹرانسفر میں ہم کریں گے ٹرانس پیپٹائیڈز نیکسٹ لاسٹ پہ مبسطہ ٹرانس ایسائیلز ایسائیل بھی ایک گروپ ہوتا ہے ایسائیل گروپ جو کہ یہ والا گروپ ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹرانس ایسائیلز ہے وہ ایسائیل گروپ کی کیا ہے ٹرانسفر کرائیں گے چلیں اب نیکس دیکھ لیتے ہم ان کی ٹیٹیل اسے پہلے آتا ہے ٹرانس ایسائیز ٹرانس ایسائیلز ایکسچینج آف ایسائیلز گروپ between ایسائیل اور کیٹو ایسیڈ یعنی کہ دو گروپ سے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہوگا ایسائیلز کا گروپ اور ایک ہوگا کیٹو ایسیڈ کا گروپ پھر ایسائیلز میں سے ایسائیلز کا چلے جائے گا کیٹو ایسیڈ کے پاس ٹھیک ہے اور پھر جو ایسائیلز کیٹو ایسیڈ بن جائے گا اور جو کیٹو ایسیڈ بن جائے گا یعنی کہ اس طرح ان میں چینج ہوگا اب ہم اگر دیکھیں تو ایسائیلز ہم گلوٹا میٹ کو ایسائیلز لیا ہے یہاں پہ اور کیٹو ایسیڈ جو ہے وہ پائرویٹ لیا ہے اب گلوٹا میٹ میں سے NH2 جو ہے وہ پائرویٹ میں آ گیا ہے اب جو گلوٹا میٹ تھا وہ الفا کیٹو گلوٹا ریٹ بن گیا ہے جب اس میں سے NH2 ریموو ہوکے پائرویٹ کے پاس ہے اور پائرویٹ الانین بن گیا اب جو الفا کیٹو گلوٹا ریٹ ہے وہ کیٹو ایسیڈ ہے اور الانین جو ہے وہ ایک امائنو ہے اس طرح جو ہے ایک چینج ہوا امائنو ایسیڈ اور کیٹو ایسیڈ کے گروپ میں NH2 امائنو ایسیڈ کیٹو ایسیڈ بن گیا اور جو کیٹو ایسیڈ تھا وہ ہمارے پاس ایسیڈ بن گیا نیکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے نیکس جو ہے فوسفو ہے ایسیڈ بن رہا ہے گلوکوز 6 فوسفیٹ میں convert ہو رہا ہے اب اس میں کیا ہے جو ATP ہم لیں ATP یہ کون سی ATP ہے ایسیڈ ایسیڈ ٹرائی فوسفیٹ ہے اب یہ اپنا فوسفیٹ جو گلوکوز کو دیتا ہے ایسیڈ 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 ڈی فوسفیٹ گلوکوز میں 6 پوسیشن پہ فوسفیٹ گروپ پہ تیچ ہوگا یہ ہوگئی ہمارے پاس transfer of فوسفیٹ گروپ اور اس میں ہمارے پاس جو ہے انزائن جیوز کو ہو رہا ہے hexokinase اس کو gluco kinase بھی بولتے ہیں کہ گلوکوز کی ہم کروا رہے ہیں تو gluco kinase اور hexo بھی glucose کی کیونکہ گلوکوز 6 کاربن چگر ہے hexose 6 کو بولتے ہیں تو اس لئے اس کو hexokinase بھی بولتے ہیں next اگر ہم سب گروپ دیکھیں that is transmethylase transfer of methyl گروپ methyl گروپ کی transfer اس کی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس nor adrenaline ہے جو convert ہو رہا ہے hipuri case میں اس میں CS3 آیا transemethylase enzyme ہے جس کی presence میں ہو رہا CS3 آیا nor adrenaline convert ہو گیا hipuri case پہ یہ ٹھئی مارے پاس transmethylase next آتا ہے trans peptides transfer of peptides اور amino acid یعنی peptides amino acid جس سے بولتے ہیں اس کی transfer جو ہے اس میں ہم example لیتے ہیں benzoi case ہے وہ convert ہو رہا ہے hipuri acid میں ہم نے ایڈ گلائس ایک amino acid ہی ہے اور trans peptides یعنی انزائم کی presence میں ہو رہا ہے یہ انزائم کروارہ ہے amino acid ایڈ ہوا اور hipuri case ہو گیا اگر ہم دیکھیں trans methylase peptides میں اگر hem nor adrenaline میں CH3 ڈال تو hipuri acid بنتا ہے اور benzoi case ہو تو کی transfer جس میں پاس palmiti case جس میں ہم نے اس آئیل گروپ کو ایڈ کیا ہے اور وہ convert ہو گیا ہے پالما ٹائل آئیل آئیل میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس trans asylase یہ ہمارے پاس ہو گئی ہے trans phrases second class ہے classification of enzymes میں